اسلام علیکم ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا کہ جب ہم کسی بھی جاب کے لیے انٹریویو دینے جاتے ہیں تو پانچ چھے قویسٹنز ایسے ہیں جو تمام انٹریویوز میں لازمی طور پر پوچھا جاتے ہیں اور ان کوئسٹنز کو آنسر کرتے وقت ہم کونسی ایسے مسٹیکس کرتے ہیں کہ ہم پھر خدا نہ خواستہ ریجیکشن کی طرف ریفیوزل کی طرف ہمارا انٹریویو چلا جاتا ہے تو جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان کو بتا دوں کہ میں اس وقت ایسے لیکچرر ان انگلیش سرک کر رہا ہوں پنجاب ہار ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اس سے پہلے میری سیلیکشن آرمی کے کالج میں بھی ہو چکی اور ائر فورس میں بھی لاہور سینٹر سے میری سیلیکشن ہوئی تو یہ میری آلموسٹ گیارویں جاب ہے تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ انٹریویوز کے حوالے سے میرا ایسے کینڈیڈیٹ دو ایکسپیرینس ہے میں وہ بھی شیئر کروں اس کے ساتھ دانش سکولز کے حوالے سے میں ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ کے پروسس کا اس سرحہ اور اس طوران کو ڈیٹھ دو سو انٹریویوز کو میں نے ایزا میمبر اس کو اٹینڈ کیا انٹریویو کنڈکٹ کروایا تو اس بنیاد پر بھی میں چاہوں گا کہ جو آپزرویشنز ہوتے ہیں انٹریویو لینے والے کے وہ کیا ہوتے ہیں اور جو انٹریویو دینے والا ہوتا ہے وہ کیا کس رینج میں آنسرز اپنے دے رہا ہوتا ہے اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آج ڈسکس کروں گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں آپ کو انشاءاللہ بہت ساری ویڈیوز ملیں گی اور بہت اچھی اچھی useful ویڈیوز ملیں گی education کے recording, guidelines and many other things سب سے پہلا question ہوتا ہے کسی بھی انٹریویو میں introduce yourself as a candidate میرے لیے یہ مشکل ترین question ہوتا ہے کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم introduction میں اتنے ہی تیار کرتے ہیں کہ my name is ABC I did metric from ABC school I did my FFSC from XYZ school and I graduated from flying university that's all تو آپ اگر انٹریو کے لیے جا رہے ہیں آپ اپنے mirror کے سامنے کھڑے ہو کے کم از کم ایک ہفتہ practice کیجئے کہ آپ نے کم از کم تین منٹ بغیر رکے بولنا ہے اگر وہ آپ سے کہتے ہیں introduce yourself تو آپ اتنی practice کر کے جائیں کہ ڈھائی سے تین منٹ آپ نے بغیر رکے بولنا ہے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ ایک دو جملے بولنے کے بعد اپنا نام بتائیں اپنا institute بتائیں اپنا last degree بتائیں پھر آپ چپ کر جائیں اور پھر آپ دیکھیں members کی طرف کے بھی اگلا سوال بھی پوچھلو نہیں interview لینے والے آپ سے expect کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بولتے رہیں بولتے رہیں اور آپ کے اس interview کے intro سے ہی next question نکلے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے اگر آپ دو تین لائنیں بول کے چپ کر جاتے ہیں تو پھر وہ question سوچتے ہیں کہ اچھا ان سے کیا پوچھا جائے پھر chairman اگر start ہو جائے گا اور اگر وہ پہلا question مشکل پوچھے گا تو members پھر اپنے chairman کے احترام میں ایک دو question تو آپ سے مشکل پوچھیں گے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آپ کے وہ دونوں تینوں question drop ہو جاتے ہیں آپ answer نہیں دے پاتے تو آپ کی ساری تیاری آپ کا سارا moral down ہو گیا پھر بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو cover کر سکے اس کو come up کر سکے پھر وہ ایسے puzzle ہوتے ہیں کہ بہت simple سی چیزوں کے بھی آپ کو question نہیں answer نہیں آ رہے ہوتے حالانکہ وہ آپ کو time دیتے ہیں room میں enter ہونے کے بعد وہ آپ سے حالچال پوچھتے ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں سفر کیسا رہا تو ان questions کا مقصد basically ہوتا ہے کہ آپ relax ہو جائیں تو dear viewer آپ اپنے interview پر جانے سے پہلے کم از کم ایک ہفتہ روزانہ mirror کے سامنے کھڑے ہو کے آپ practice کریں کہ آپ دھائی سے تین منٹ بغیر رکے بول سکیں ٹھیک ہے یہ آپ کے interview کی direction کو set کرنے میں سب سے important چیز ہوگی اور اس سے بھی بہتر ہوگا کہ جب آپ ایک week practice کر لے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بولنے کی تو پھر گھر میں کسی بہن بھائی بابا ممہ کو ساتھ بٹھائیں ان کو as an interviewer لینے والا بٹھائیں اور آپ as an interviewer آپ یہاں پر as a candidate ان کے سامنے اپنا introduction بتائیں ان کے چہروں کی طرف دیکھیں وہ چھوٹے بہن بھائی ہیں بڑے بہن بھائی ہیں ہسیں گے آپ اپنی nervousness کو control کرنے کی بہترین practice کر سکتے ہیں اور جب آپ آئینے کے سامنے کڑے ہوں گے تو آپ کو اپنے face expression نظر آ رہے ہوں گے گبرہات نظر آ رہی ہوگی آپ کو face پہ contorts نظر آ رہے ہوں گے آپ کو لگے گا کہ آواز حلق میں اٹک رہی ہے آپ کو لگے گا کہ ہونٹ خوش کر رہے ہیں تو start میں ہوگا اس کے بعد نہیں ہوگا اور جب آپ یہ practice کر لیں گے تو believe me آپ انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے دوسرا question یہ ہوتا ہے کہ last degree in 2014 what have you been doing since then فرض کریں آپ جا رہے ہیں interview کے لیے 2020 میں اور آپ کا last degree ہے 2014 میں ٹھیک ہے اب interview لینے والا آپ سے پوچھے گا کہ بھی آپ کے last degree 2014 میں ہے تو اب تک آپ کیا کرتے رہے یہاں پر لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ پھر بتاتے ہیں میں تو بیروزگار ہوں دیگریہ اٹھائے پھر رہوں جوتیاں گھس گئی ہیں میرٹ نہیں ہے اداروں میں رشوت ہے میرے پاس سفارش نہیں تھی میرے تو والدین غریب ہیں تو مجھے کوئی جاب نہیں ملی آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ایک positive چیز ہے لیکن interview لینے والا board اس کو مکمل negative لیتا ہے اگر وہ آپ تو یہ پوچھ لے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی سفارش نہیں تھی میرے پاس کوئی رشوت نہیں تھی کوئی political سفارش بھی نہیں تھی approach بھی نہیں تھی والدین کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا کوئی business کے لیے یا کسی جاب کو خریدنے کے لیے تو it means آپ indirectly یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ بھی interview بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ negative جاتا ہے آپ interview لینے والوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش مت کیجئے ٹھیک ہے آپ simple بتائیں کہ میں struggle کرتا رہا ہوں میں tuitions بڑھاتا رہا ہوں میں چھوٹوٹی جابز کرتا رہا ہوں لیکن میں i'm quite hopeful کہ اللہ نے میرے لیے کوئی بہترین جاب رکھی ہے اور اس کے لیے میں پوری struggle کر رہا ہوں کوئی بھی ایسا answer جس میں آپ interview لینے والے کو لگے کہ یار بندہ struggle بھی اب تک کرتا رہا ہے نا امید بھی نہیں ہوا اسے اداروں سے ابھی امید باقی ہے رشوت سفارش political approach اس کا ذکر مت کیجئے آپ ہم دردیاں نہیں سمیٹ پائیں گے الٹا آپ اپنے لیے مشکل کھڑی کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہوا ہے even ہمارے ساتھ ہوا ہم ایک interview لے رہے تھے تو وہاں پہ بھی ایسے candidate نے بڑا شوخہ ہو کے کہا ہو جی میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا تو chairman نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم یہ interview ڈیڑھ لاک میں بیچ رہے ہیں پھر ہمارے پاس ہے ڈیڑھ لاک ٹھیک ہے تو اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا تو بھئی ایسے adventure مت کریں positive رہیں positive طریقے سے جواب دیں اور آپ کے ارادے سے آپ کا resolution آپ کے answer کی tone سے آپ کا resolution آپ کا determination اور آپ کا جو ہے وہ optimism آپ کی پر امید ہونا آپ کا پر عزم ہونا یہ نظر آنا چاہیے کیونکہ جو آپ دینے والے کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ پہلے کیا کر کے آئیں جواب دینے والے کو غرض اس چیز سے ہے کہ جس ادارے کے لیے آپ کو select کیا جا رہا ہے وہاں جا کر آپ کتنی محنت کریں گے کتنے passion کے ساتھ کام کریں گے اگر آپ کا رون دونا پہلے شروع ہو گئے تو وہ آپ کو کیوں رکھیں گے next ہے demo اگر وہ آپ سے کہتے ہیں let's say کہ یہ کوئی teaching job ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی job ہے جس میں آپ کی public dealing ہے اور آپ نے demo دینی ہے ٹھیک ہے تو بھئی آپ کو وہاں پہ tripod پہ white board پڑا ہوگا آپ کو board marker دیا جائے گا تو ایسا نہ کریں کہ حد سے زیادہ خود اطمادی cock shore کہ مجھے سا بات ہے نہیں آپ اٹھیں اور انہیں کہیں کہ جی دیکھیں میں جتنی بھی کوشش کر لوں گا نہ تو یہ class ہے اور نہ as a student میں آپ کو deal کر پاؤں گا لیکن let me a fair chance let me give me a fair chance کہ میں اب آپ اتنے سینئر لوگ ہیں تو میں جتنا fairly perform کر سکوں میں کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنا board پہ اپنا topic لکھئے جو بھی آپ نے سمجھانا ہے جو آپ کو assign کیا گیا ہے اس کو آپ perform کیجئے لیکن ہر لمحہ اس چیز کا لحاظ رہے کہ آپ ان کو کچھ educate نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ کو اپنا topic بہت اچھا آتا ہے تو پھر آپ ان سے question پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ بتائیں آپ کا کیا question ہے آپ بتائیں اس question کا answer کیا ہے تاکہ لگے کہ آپ اپنے audience کو اپنی public کو engage کرنے کے قابل ہیں pressure لینے کے قابل ہیں لیکن again حد سے زیادہ خود اعتمادی کسی بھی interview لینے والے کو پسند نہیں ہوتی میرے ایک کلی 2005 میں گئے interview دینے کے لیے پی پی ایس سی میں تو انہوں نے question پوچھا تو اس کا answer تھا question بتا نہیں رہا تو انہوں نے کہا کہ gentleman یہ اس طرح سے نہیں ہے تو آگے سے میرے محترم کلیگ نے بڑے ہی ڈھلے سے کہا کہ go and check dictionary جائیں اور dictionary use کریں انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر check کرواتے ہیں تمہیں dictionary تو اس کے بعد اس کو فوراں سے احساس ہو گیا کہ یہ جواب مجھے نہیں ملنی اور نہیں ملی ٹھیک ہے تو آپ educate کرنے کی کوشش نہ کریں ہاں اگر کوئی ایسا topic ہے کہ آپ وہاں پہ demo دے کہ آپ as a student آپ ان سے پوچھ لیں تو polite way ہوگا کہ sir since I am your teacher further time being and you are my class so may I ask some questions from you تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں میرا interview تھا ایک جاب میں تو میرا topic نے دیا کہ آپ grammar پڑھائیں گے تو میں نے parts of speech پہ اپنی demo دی اور پھر میں نے اجازت لی chairman سے کہ sir میں student سے question کر سکتا ہوں تو انہیں کہا بالکل آپ ہمارے teacher ہیں تو آپ پہلا question مجھ سے کیجئے تو میں نے ان سے question کیا انہوں نے answer دیا پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے پھر چوتھے سے تو یہ تو ٹھیک ہے ایک positive چیز ہے لیکن آپ حد سے زیادہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کریں گے تو بھی آپ اس میں ریجیکٹ ہوں گے اور اگر آپ بالکل اعتماد نہیں دکھائیں گے تو بھی آپ ریجیکٹ ہوں گے تو اپنی job کے اکارڈنگ آپ ایک demo کے لیے بھی mentally prepare ہو کر جائیں کہ اگر آپ دیمو دیں گے تو کیا دیں گے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ دو تین topic بھی سوچ جائیں اگر کوئی ایسی job ہے جہاں پر demo ہو سکتی ہے تو یہ بڑا positive sign ہو گا کہ eraser اور board mark کر آپ اپنا لے کر جا رہے ہیں اور پھر آپ اپنی بہترین demo بھی دے رہے ہیں next question ہے what will you do if you are selected ٹھیک ہے فرض کر لیں آپ کی job ہے تحصیل دار کی ٹھیک ہے فرض کر لیں آپ کی job ہے teaching کی تو وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے داروں کا بہت برا حال ہے colleges کا result اچھا نہیں آرہا schools کا result اچھا نہیں آرہ تو آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ لوگ ایسے پھر حاجی حدیت اللہ بن کے نہ وہ کہتے ہیں ہم تو دودھ اور شہد کی نیریں بہا دیں گے اور جو لوگ انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں وہ بڑے پریکٹیکل ہوتے ہیں بہت منجے ہوئے ہوتے اپنے فیلڈ کے بڑا لمبا چھوڑا ایکسپیئنس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی دودھ اور شہد کی نیریں بہانے کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سیمپل آنسر دیں ریالسٹیکل آنسر دیں کہ سر میں ایک جونئر میمبر ہوں گا اگر مجھے یہ موقع ملتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے سے کام بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کروں جہاں پر میں اٹک جاؤں وہاں میں اپنے سینئر سے گائیڈنس لوں گا اور جہاں پر اگر میرے کسی کولیگ کو میری ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اسے آویلیبل رہوں میں اس کی ہیلپ دن میں آ کے سوارا سسٹم ایسے بہترین طریقے سے لش پش کر دوں گا نہیں ہوتا بھائی سسٹم میں آ کے دیکھیں سسٹم کا حصہ بنے آپ کو پرابلم کا اندازہ ہوگا ٹھیک ہے تو بہترین آنسر یہی ہوتا ہے کہ سر میں اپنے حصے کا کام بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کروں گا جہاں پر اٹک جاؤں گا پھنس جاؤں گا اپنے سینئر سے ہیلپ لوں گا اور جہاں پر میرے کولیگز کو میری ضرورت ہوگی میری ہیلپ کی تو میں اس کے لیے تیار رہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کروں گا کہ اپنے سبجک کے حوالے سے اپنی جاب کے حوالے سے جو چیزیں نہیں آ رہی ہیں ان کو بھی سیکھنے کی کوشش کرتا رہوں گا تو میرا خیال ہے کہ میں بہتر انداز میں اپنی ڈیوٹیز کو رنڈر کر سکوں گا تو اگر آپ کو انٹرویو میں ہم نہیں رکھتے پھر آپ کیا پہ رونا دھونا مت ڈالیں ٹھیک ہے سمپل کہیں کہ سر میرا خیال ہے کہ جتنا میں نے پرفارم کیا ہے میری پرفارم مجھے جسٹیفائی کرتی ہے اس سیلیکشن کے لیے لیکن اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں تو آپ مجھے پھر بتا دیں کہ نیکس ٹائم جب میں جاب کے لیے ہوں تو میں کیا تیار کر ہوں ٹھیک ہے نمبر ایک یہ بہت ہی اچھا اور پوزیٹیو آنسر ہوگا ٹھیک ہے بہت ہی اچھا اور پوزیٹیو آنسر ہوگا کہ سر اگر اس طفح میں آپ کو نہیں کائل کر سکا نہیں امپریس کر سکا تو مجھے بتائیے سر دیکھیں میں تو آوریج ہونے لگا ہوں میری تو ایج اب تھٹی ٹو ہوگی اگر یہ جواب مجھے نہ ملی تو میں آوریج ہو جاؤں گا یقین رکھئے کسی رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو بھئی پوزیٹیو رہیے آپ انٹر ایجوکیٹ نہیں کر سکتے ان کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش مت کیجئے ان سے بیگ مت کیجئے پرفارم کیجئے پوزیٹیو رہیے اپنا ریزولوشن شو کیجئے اپنا ڈرمنیشن شو کیجئے اپنا آپٹیمیزم شو کیجئے انٹرویو میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو جاب مل جائے گی امید کرتا ہوں کہ پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اللہ حافظ